شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاہ تب دیں گے آپ شیو کروائیں وہ اللہ چاہتے ہیں اس کو بیٹھے بیٹھے کیا سوچے کہتا ہے مجھے شرط قبول ہے ایک شرط میری اور ایک آپ کی وہ خوش ہوگا کہ یہ بانگے باقی تو ساری جنہیں تیت کہتا ہے یہ آپ کی کیا شرط ہے کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جب لے کے آئیں گے شادی پہ تو آپ اس کی ٹن کروا کر لائیں گے آپ وہ کیسے قبول کرتے ہیں کہ آپ کو صرف سنت سے دشمنی اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی چیز کو منحوص سمجھنا یہ حصل میں اس انسان کی اپنی نحوصت ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے چیزیں منحوص نہیں ہوتی گناہ منحوص ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے سزائیں ملتی ہیں موسیقا آپ کو